لیکن صاحب انہیں دو کروڑ ووٹرز کا لاسٹ ووٹ لیے اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور مقبول ترین جماعت ہے فیر این فری الیکشن ہو تو جانگیر ترین سمیت سارے لوگ ہار جائیں اور یہ دھاندلی کے اوپر بیس الیکشن جو ہوگا وہ ایک بہت بڑی کرائیسز کو جنم دے گا اگر ہم موون نہ کریں اس عوام نے کیا کرنا ہے اس عوام کی کیا حیثیت ہے اوقات ہے ان کے نزدیک معذرت چاہتا ہوں میں بھی اس میں شامل ہوں ان کو پتہ ہے حکیمے والے نان پہ آ جائیں گے بریانی کی پلیٹ پہ آ جائیں گے اور قومی حکومت ٹائپ ہم ایک پہلے بھگت چکے ہیں سولہ مہینے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین حکومت دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ فری اور ایکول اپرچونٹی جو ہے الیکشن کنٹس کرنے کے لیے جو ایک کینیڈیٹ کو ایک پولٹیکل پارٹی کو ہونی چاہیے وہ آویلیبل نہیں ہے تو زرداری صاحب کا جو میرا فیورٹ ہے وہ ہے بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں ابھی کچھ وقت لگے گا وہ بی بی صاحبہ میرے پاس چھوڑ گئی ہیں امانت ہے میرے پاس اب سوچئے اس میں جمہوریت میں کہاں گھسا ہوں الیکشن کہاں گھسا ہوں یعنی ایک گردی ہے جو مجھے ملی ایک وسیعت کے طور پر اور اب میں وہ چلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے کارنر میٹنگ ہوتی ہے ورکرس کی تو پولیس پہنچ جاتی ہے ان کو تیتر بنتر کرتی ہے لاتھی چارج کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں گھروں میں گھنس جاتے ہیں حراسہ کرتے ہیں لیکن بلاول بھٹو صاحب کا پورا کریئر دیکھ لیں کوئی ایک کام ان کے کریڈٹ پہ ہو جب سے آئے ہیں اچھا نمبر وان وہ کہیں پر بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جہار گڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھلا بٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان اس ٹیم سب سے زیادہ پاپولر سیاستدان ہیں اشاہد بٹی نے آج لائف شو میں کہا کہ پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر رینماہ احمد عباس نے نگران حکومت میں سب کو ایسی کھری کھری سنائی کے مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ملکی مسائل کا ہر کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیا تمام کر اشارے جو ہے اسی طرف جا رہے ہیں یا جو نوری دعوے کر رہی ہے کہ ہم تنہیں تنہ حکومت بنا لیں گے اس میں کچھ وزانے ہیں دیکھئے ویسے تو آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو جو ہے کمال کا انٹرویو ہے اور اس میں جو میرا فیورٹ پارٹ ہے وہ دوسرا ہے لیکن پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں قومی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم کی نمیندگی پوری قوم کی نمیندگی اب پوری قوم کی نمیندگی تب ہوتی ہے جب اس میں تحریک انصاف شامل ہو اور تحریک کیا اس قومی حکومت میں تحریک انصاف شامل ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ قومی حکومت نہیں ہوگی ظاہر ہے پوری اور تحریک انصاف ساری وہ نہیں ہیں جو نو مائی میں ملوستی نو مئی میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اگر نو مئی کے ملزموں اور مجرموں کو الیکشن سے آؤٹ بھی کر دیا جائے تو تحریکین صاحب وہ نے دو کروڑ ووٹرز کا لاسٹ ووٹ لیئے اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور مقبول ترین جماعت ہے اور جتنے بھی وہ تحریکین صاحب تو خٹک صاحب کی پارٹی میں چلی گئی یا استقام پارٹی میں چلی گئی بچہ کون ہے نہیں 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 میں ووٹ بینک کی بات کرتا ہوں ووٹ بینک کہیں نہیں گیا فیر ان فری الیکشن ہو تو جانگیر ترین سمیت سارے لوگ ہار جائیں فیر ان فری الیکشن ہو تو پرویز خٹک اپنی سیٹس ہے شاید لے جائیں ففٹی ففٹی ہے باقی سارے ہار جائیں کوئی کیوں ووٹ دے گا طریقہ انصاف کا بندہ پرویز خٹک گروپ کو یا جانگیر ترین گروپ کو کیوں دے گا کس وجہ سے دے گا اور نون والے ان کو کیوں دیں گے اور پپلز پارٹی والے ان کو کیوں دیں گے تو وہ ایک جگار گروپ ہے دعو لگانے والا گروپ ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تو قومی حکومت تو بننے سے رہی اور قومی حکومت ٹائپ ہم ایک پہلے بھگت چکے ہیں سولہ مہینے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بترین حکومت اور جس کا اب سارے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا میرا تو یہ مسئلہ نہیں تھا میرا تو یہ معاملہ نہیں تھا میں نے تو بڑی کوشش کی میں نے تو اس کو کہا ہم آتھ بانتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں ہمیں نکالو تو ایک اور کیوں بھگت کرنے دیں لیکن زرداری صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب دو تہائی مانگ رہے ہیں اور کم از کم سادہ اکثریت مانگ رہے ہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنائیں اب آج جلدی سے مقصد کر کے اب آپ سے بانگ رہے ہیں نا یقیناً مجھے بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسا آپ کو لگ رہے ہیں اور جیسا آپ کو لگ رہے ہیں ویسے مجھے لگ رہے ہیں اچھا تو زرداری صاحب کا جو میرا فیورٹ ہے وہ ہے بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں ابھی کچھ وقت لگے گا مطلب ہمارا وزیر خارجہ سولہ مہینے اس ملک کی جس کے ہاتھ میں خارجہ پولیسی تھی وہ ایک انٹرینڈ شخص تھا اس ملک کا اگلا وزیراعظم کا امیدوار ایک انٹرینڈ شخص ہے اور اس ملک کی ایک بڑی پارٹی کا سربراج ہو ہے وہ ایک انٹرینڈ آدمی ہے جس کو بھی وقت چاہیے پھر زرداری صاحب کا اگلا ایک بڑا مزیک ہے دو پارٹیاں ہیں انہوں نے بتایا ایک ہے ٹرپل پی والی پاکستان پپلز پارٹی ایک ہے چار پی والی پاکستان پپلز پارٹی پارلی منٹرین چار پی کا چیرمین میں ہوں اور یہ مجھے وسیعت میں ملی ہے وسیعت کو چھوڑ دیجئے ہم بات نہیں کرتے وہ اصلی ہے نقلی ہے مشکوک ہے صحیح اس کو چھوڑیے وہ بی بی صاحبہ میرے پاس چھوڑ دیں ہیں امانت ہے میرے پاس اب سوچئے اس میں جمہوریت میں کہاں گھسا ہوں الیکشن کہاں گھسا ہوں یعنی ایک گردی ہے جو مجھے ملی ہے ایک وسیعت کے طور پہ اور اب میں وہ چلا رہا ہوں اور میں اس کا چارو کا ہیڈ ہوں اور آگے اچھا ہمارے میڈیا کو سلام ایک مرتبہ پھر نواز شیف صاحب کی جو شاندار واپسی دکھانے کے بعد انہیں بلاول نراز ہوئے دوبائی چلے گئے زرداری صاحب پیچھے چلے گئے اب بلاول لڑکانہ نہیں دوبائی چلے گئے ہیں اب وہ زرداری صاحب منائیں گے مجھے ایسے لگا جیسے یہ علامہ اقبال اور قید اعظم کا کوئی اختلاف ہے یا فیڈل کاسٹرو یا چی گویرا کا کوئی اختلاف ہے اتنا میڈیا اس پہ چیخ رہا تھا اور جب بلاول نے ڈی پی تبدیل کی صاحب آپ نے خود ہی کہا آپ کا فیوریٹ پارٹ زرداری صاحب کی انڈرمیو کا یہی ہے جب میڈیا یہ بات کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس کوئی اور کام نہیں اگر آپ حصے مزاہ کے طور پر میں نے فیوریٹ کہہ دیا ہے تو اس کو آپ نے سیریس لے لی ہے تو آپ کی میربانی ہے میں تو ایسے اچھا آگے تھا بلاول نے ڈی پی چینج کی ٹویٹر کی ییکس کی تو اس پہ شور مچ گیا کہ جیسے پتا نہیں کیا حالانکہ وہ ڈی پی کی تصویر چینج کی تھی اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری لکھا ہوا تھا لیکن کون پڑتا ہے یا تو کہتے نا بلاول بھٹو کے آگے سے زرداری ہٹ جاتا تو پھر میں بھی شامل ہو جاتا انصاف اور سارے گروپ شامل ہو کر کوئی حکومت بناتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں اچھا تو ابھی ویس صاحب کی طرف جانے سے پہتے ہیں بھٹی صاحب جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بلاول ابھی انٹرین ہے یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب وہ الیکشن کیمپین میں آ کے اب آگے بڑھیں گے تو پھر لوگ ان کو کیسے سیریس لیں گے جب والد محترم یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن پھر پیپلز پارٹی والی وضاحت دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے آپ ہیں گھر میں آپ کے بڑے کہہ دیں کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں ابھی آپ بچے ہیں اسی طریقے سے ان کے والد نے کہہ دیا تو اس بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تو ہم بھی پھر بیٹی صاحب بس موو آن کریں اب اس بات کو لے کے ویسے ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ موو آن نام بھی کریں اس کے ساتھ چمٹ بھی جائیں تو میں نے اور آپ نے کیا بگاڑ لینا کسی کا بلاول بھٹو صاحب کی کوالیفکیشن کیا ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے صحت دے اور وزیراعظم بنائے کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں زرداری صاحب کی کوالیفکیشن کیا ہے کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خامد ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بعد میں بڑی سرگل کی لیکن پہلی کوالیفکیشن کیا تھی وہ ذلطالی بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھی ہی دائرے بہت ایسے سرکمسٹانسز ہیں جس سے پارٹی کیسے نہیں مٹتی کوئی شک ہی نہیں میں نے کہا کہ انہوں نے بڑی سرگل کی بڑی سیاستدان تھی لیکن بلاول بھٹو صاحب کا پورا کیریئر دیکھ لیں کوئی ایک کام ان کے کریڈٹ پہ ہو جب سے آئے ہیں اچھا نمبر وان مریم صاحبہ کی کیا کوالیفکیشن ہے کہ وہ نواز شیف صاحبہ کی صاحبزادی ہیں حمزہ شہباز کی کیا کوالیفکیشن ہے کہ وہ شہباز شیف خیمے والے نان پہ آ جائیں گے بریانی کی پلیٹ پہ آ جائیں گے اور تھانے کے چہریوں کے ڈر سے آ جائیں گے برادری کے زور پہ آ جائیں گے ڈنڈے پہ آ جائیں گے ان کی کیا ہو کہتا ہے ادھر سے گسیٹہ ادھر اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے اور جس طرح اللہ معاف کرے جانے پر انسان جپٹ رہے ہوتے ہیں اور دو دو ہزار پہ حلف لے کر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور دھائی دے ہزار پہ جلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہے یہ تو کہاتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے بچوں کی گدیاں انہوں نے آگے جانا ہے اس سے آگے جانا ہے مجھے آگے بڑھنے دیں بٹی صاحب ہماری سیاست ایسے ہی ہے اب آپ سے پھر میں آگے پوچھوں گی پھر آپشن کیا ہے ہمارے پاس اگر یہ سیاستدان ہیں یہی جماعتیں ہیں اور ان کے اندر اسی طریقے کی پارٹی میں جمہوریت ہے ان کی اپنی پارٹی ہوئے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اویس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ذرا تمام جماعتیں جب تیاری کر رہی ہیں پاکستان تیریکن صاحب کی کیا تیاری ہے آئی روز ہم سنتے ہیں کہ جلسیں ہوں گے کارنر میٹنگز ہوں گی پھر کبھی آپ کو اجازت ملتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ملتی ہے اس وقت آپ کی جو پارٹی جس پوزیشن میں ہے تو کیا تیاریاں ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت آپ لوگ کے لئے ناخذیر ہو گئے نہیں تو وہ بلے کا نشان چلا جائے گا تو کیا تیاری پارٹی الیکشن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں جو اس کی ریمیڈیز ہیں کہ اس کو کوٹ میں لے جائیں یا اس کی تیاری جو ہے ہم اس وقت پیریٹ کے اندر اس کو الیکشن کروا کے مکمل کریں گے بلکل بڑا بڑا سیریسلی اس کے اوپر اور پوری ایک سٹیٹیجائز کر کے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نشان یہی رہے گا اور ہم الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ فری اور ایکول اپرچونٹی جو ہے الیکشن کانٹیس کرنے کے لیے جو ایک کینیڈیٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہونی چاہیے وہ آویلیبل نہیں ہے وہ نظر آرہا ہے سب کو وہ لیول ایکول لیول گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں آویلیبل نہیں ہے ہمیں ہمارا زیادہ بخت جو ہے وہ تو کانفرنٹیشن کے میں گزر رہا ہے حکومت کے ساتھ جو بھی اب کیٹیکر گورنمنٹ ہے تو کیٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی میں کیونکہ ہمارے کورنر میٹنگ ہوتی ہے ورکرز کی تو پولیس پہنچ جاتی ہے ان کو تیتر بیتر کرتی ہے لاتھی چارج کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں گھروں میں گھنس جاتے ہیں حراسہ کرتے ہیں یہ کچھ طریقہ سننے یہ الیکشن کمپین چلانے کا اور اس کے بعد وجود نکرہ وزید آسف کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے تو متفق ہے آپ پھر اس بات سے ان کی کی نہیں وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں میرے خیال میں انوار اللہ کاکر صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اگر وہ دکھاتے ہیں اور انٹیگریٹی اپنی دکھاتے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس کو پر عمل کر رہے ہو ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن لاو کے آرٹیکل سیکشن دو سو تیس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اور ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ جو سیٹ اپ ہے اس کے ایکسٹینڈر لیمٹس کیا ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ کہیں پر بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جہاز بڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھلہ بٹھا کے امریکہ سے لے کے اور سارے یورپ کی اور پھر اس کا میڈی لیس کی سرکر آ دیں یہ جب قومی خزانے کے اوپر اس طرح سے لوگ ہاتھ مارنے لگیں گے تو وہ ان کی انٹیگریٹی کو اب کیا بات کریں گے اور ایسے لوگ کی زبان کو پر کونن بیلیف کرے گا یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کال وزیر داخلہ صاحب بھی بڑی بات کر رہے تھے کہ جی امران خان کو تو یا عدالتیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سروق کر رہی ہیں اور ان کو ایک سپیشل ٹیٹمنٹ مل رہا فلاں ہو رہا ہے لیکن وزیر داخلہ کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھے کہ ان کے پرائم میریسٹر کیا کرتے پھر رہے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو اصولی طور کے اوپر آئین کے تابع نہیں کریں گے اور آئین اور قانون کے تابع ہو کے ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور فیر فری اینڈ ٹانسمنٹ الیکشن کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ہر شخص جو ہے اس کے دل سے آواز نکھ لے کہ ہاں یہ بڑے فیر الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ دھاندلی کے اوپر بے سیلیکشن جو ہوگا وہ ایک بہت بڑی کراچس کو جنم دے گا ایکانومی پہلے تفاہ ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی تو پہلے تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرانے احمد ویس صاحب اس کی تیاری ہے ہم اس تیاری پر بھی ہیں اس میں تو بہت سالے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کوئی استحقام پارٹی میں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان میں الیکٹیبلز کی آپ کو پتا ہے ملک میں سیاست ہے ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی انتخاب میں نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی اس میں کیا پوزیشن ہے میں آپ کو بتاؤں ایک تو طریقہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آب روان جیسے کہتے ہیں نا تو آب روان میں یہ ہوتا ہے کہ گندہ پانی گزر جاتا ہے اس کے جو کا صاف پانی آ جاتا ہے بہت سے لوگ ان کے ساتھ سروق کیا گیا اور ان کو مجبور کیا کہ پارٹی چھوڑ دیں بعض جو ہے وہ جو موقع پرست ہوتے ہیں اپرچونیسٹ ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ جہاز کو جب ڈوب جا دے بعض کہتے ہیں نا کہ شپ جمپر جب دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز ڈوب رہا تو وہ پہلے اچھلانگیں لگاتے ہیں اور لگا کے وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ اور کا راستہ تو ہوتا نہیں ہے تو یہ کوئی ایسے پارٹی کا پر فرق نہیں پڑتا پارٹی کی پاپوریلٹی تو آگے سے بھی زیادہ ہے ٹی ٹی آئی کے سینئر اینما ایم او ڈا ویس نے بلکل ٹھیک کہا کہ نگران وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ جہاز میں اپنی فیملی کو لے کر پورے یورپ کی سیر کریں ناظرین جب ہمارے ملکی خزانے پر پلنے والے ہمارے ٹیکس کے پیسے کو اس طرح یاشیوں میں اڑائیں گے تو پاکستان یقیناً کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ